بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انصاف کی حکومت گر جائے گی یعنی عیسن اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان صاحب کا نام آ گیا پینڈورا لیکس کے اندر لہذا عمران خان صاحب اب اسیفہ دے دیں یہ کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں عمر چیمہ اس کے اندر تحقیقات کا حصہ تھے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے فکس کرنے کی اس میں بڑی کوشش کی تھی جس دن سے ان کو یہ معلومات فرام کی گئیں آئیس اے آئی جی کی جانب سے کہ جناب یہ معلومات ہیں اور آپ کے ملک کے اندر یہ لوگ ہیں لگ بک سات سو کے قریب لوگ ہیں تو یہ سب سے پہلے عمران خان کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ قابو کرو کسی طرح ان لوگوں کو ان لوگوں سے سوال کرو ان لوگوں سے جواب مانگو عمران خان صاحب کو ایک دوسرے ایڈریس پہ رہنے والے فرید الدین صاحب کے نام پہ دو آفشور کمپنی تھی اس میں پھانسنے کی بھی کوشش کی گئی وہاں سوالات اٹھائے گئے اور وہ جو سوال ہے اس سوال کی شکل میں ان کا ایک نام صرف منشن ہے عمران خان صاحب کا اس پنڈورا پیپرز کے اندر وہ کس انداز میں ہے یعنی وہاں کلیریفیکشن ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ اس میں درج ہے پنڈورا پیپرز ہیں اس کے اندر کہ یہ ڈاکومنٹ بڑا کلیر لی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کوئی آفشور کمپنی اون نہیں کرتے ان کی ملکیت میں نہیں ہے وہ بینیفیشری نہیں ہے کسی کمپنی کے سب کے خواب ٹوٹ گئے لیکن یہ میاں نواز شریف نے دو دن پہلے کیوں کہا گیا ہے اب تو اب عمران خان کا ہوگا اور ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی احسن اقبال نے کیوں کہا کہ عمران خان کا نام آگیا ہے تو فوری طور پر استیفات دے دے اور باقی لوگوں نے یہ کیوں کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ عمر چیمہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہے اور جیو اور جنگ نیوز بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہے ابھی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جیو کے خلاف ایک شیم شیم کا ایک پرنڈ بھی چل رہا ہے پاکستان میں انفارچنیٹ ہے اب سارے جیو کا تو قصور نہیں ہے سارے اداروں کا تو نہیں ہے جتنے لوگ وہاں پہ گام کرتے ہیں ان سب کا تو قصور نہیں ہے تو پورا ادارہ تو رسپونسبل نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی وہ خبریں اس طریقے سے انہوں نے دی ہیں اور پھر پی ایم ایل این نے ان کو اس طریقے سے اٹھایا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا محول بنا دیا کہ گھبرانہ نہیں ہے عمران خان فس گئے بلکہ عمر چیمہ کی جب پہلے عمران خان صاحب نے نکال نکال کے دکھا رہے تھے گھبرانہ نہیں ہے پھر آ رہا ہے اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ کی نون لیگ نے کچھ نون لیگ کے صحافیوں نے کچھ دانشوروں نے کچھ جیو نے یہ لوگ کر رہے تھے جیو کے ایمپلائیز بھی کر رہے تھے لیکن اب سارا کا سارا گیم اُلٹ گیا نواز شریف صاحب تک اور حیثن اقبال صاحب تک یہ انفرمیشن پہنچی جیو سے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان کا نام ہے اس میں چیک کیا نہیں نکلی اس کی ہے ہی نہیں جو ایڈریس بتایا جا رہا ہے وہ اس سوسائٹی کے دوسرے کونے پہ ایک گھر کا ایڈریس ہے اور وہ بندہ خود کہہ رہا ہے جناب میری کمپنیز میں میں نے دوزر آٹھ میں بنائی تھی میرا عمران خان سے یا ان کمپنیز کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ساری کیم اُلٹی ہو گئی میاں نواز شریف اور حیثن اقبال کو جب اتنا پتا چلا کہ نام ہے تو وہ سمجھے نام اسی طرح ہوگا جس طرح ہمارا نام ہوتا ہے لیکن وہ نام اس طرح نکلا نہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی ایسا سکینڈل آئے ممکن ہی نہیں ہے کہ پی ایم ایلین پیچھے رہ جائے اسحاق ڈار صاحب کا بیٹا وہ پھر بیچ میں ہے اس کے شاکت ترین کی نکلائی جو اس وقت وزیر خزانہ ہے اس کے علاوہ خسرو بکتیار کے خاندان کی نکلائی فیصل وارڈا صاحب کے بارے میں ان کی بھی نکلائی اور اس کے علاوہ ممون سلائی کا کہا جارہ ممون سلائی کی ایک کلیریفکیشن بھی ہے انہوں نے کہا جی ڈیکلیرڈ ہے اور میرے سارے ایسٹ ڈیکلیرڈ ہیں یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ساری قانون کے مطابق ہیں اور ڈیکلیرڈ ہیں یہی بات جو ہے وہ وزیر خزانہ نے بھی کی ہے اور یہی بات اب فرق کیا ہے ذرا تھوڑا صاحب اس کو دیکھیں لیکن پہلے میں بتاتا ہوں کہ عمران خان نے اس کی اوپر بھی ایک ہتھوڑا مارا ہے پرائی منسٹر آف پاکستان نے انہوں نے کیا کیا جس سے اب زیادہ پریشانی شروع ہو جائے گی پی ایم ایلن کے کیمپ میں وہ یہ ہے we welcome the pandora papers exposing the ill-gotten wealth of elites accumulated through tax evasion and corruption and laundered out to financial heavens the unga's panel f-a-c-t-i calculated a staggering 7 trillion dollars in stolen assets parked in largely offshore tax ovens یہ ایم ایم ران خان صاحب نے quien دیا اور بلکہ تین ٹویٹ اوپر نیچے کر دی ہے اگلے بھر انہوں نے کہا کہ مائی گورمنٹ بھیل انویسٹیگیٹ آل آور سیٹیزن مینشن ان دے پندورا پیپرز اینڈ ایف اینی رانگ ٹویٹ اسٹیبلشد بھیل ٹیک اپروپریٹ ایکشن اس بارے بھی انہوں نے بات کی پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم اس کو چیک ہی نہیں کریں گے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے میں آپ کو اس کا پورے کا ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں تین ٹویٹ اوپر نیچے عمران خان صاحب نے کیے اور ان ٹویٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ سن لیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پندورا پیپرز کو خوش آمدید کہتے ہیں جو اشرافیہ کی ناجائز دولت کو بنکاب کرتے ہیں جو ٹیکس چوری اور بدنوانی کے ذریعے جمع ہوتی ہے یعنی وہ دولت جو ٹیکس چوری سے اور بدنوانی سے جمع ہوتی ہے اور ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے جو ٹیکس ہیونز ہیں اقوام متحدہ کے ایس جیز کے پینل ایف اے سی ٹی آئی نے چوڑی شدہ یہ اقوام زدہ کا ایک ادارہ ہے زیلی ادارہ ہے جو کام کرتا ہے اس قسم کے جرائم کے اوپر یعنی اس کا نام ہے ہائی لیول پینل آن انٹرنیشنل فیننشل اگاؤنٹمیلٹی ٹرانسپریسی اینڈ انٹیگریٹی یہ ایک اقوام زدہ کا ادارہ ہے جو اس قسم کے فیننشل کرائمز کو اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ چوڑی شدہ اساسوں میں سات ٹریلینڈ ڈالرز کا تخمینہ انہوں نے لگایا کہ سات ٹریلینڈ ڈالر سات ہزار ارب ڈالرز جو ہیں وہ چوڑی ہوئے ہوئے اساسیں ہیں یہ اقوام زدہ کی ریپورٹ کے مطابق جو بڑے پیمانے پر آف شور کمپنیز کے ذریعے سے ٹیکس ہیونز میں جمع کیے گئے ہیں پھر انہوں نے کہا میری حکومت پنڈورا پیپرز میں تمام شہری جو شامل ہیں اس کے اندر جن کے نام ہیں ان کی تفتیش کرے گی اور اگر کوئی غلط اور غیر قرونی ثابت ہوا تو ہم مناسب قرونی کاروائی کریں گے میں عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس سنگین نائنصافی کو ایسے ہی لیں جیسے وہ محلیاتی تبدیلی کو لیتے ہیں یا جیسے وہ محلیاتی تبدیلی یا کلائمٹ چینج کے ایشو کو لیتے ہیں بلکل اسی طرح اس ظلم کو بھی بلکل اسی طرح لیں عالمی برادری سے اپیل پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ایسے ہی انچیکٹ چھوڑ دیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا تو امیر اور غریب ریاستوں کے درمیان عدم مساوات میں اضافہ ہو جائے گا اور غربت میں اضافہ ہوگا اس کے نتیجے میں غریب جو ریاستیں ہیں وہاں سے امیر ریاستوں کی جانب بہت بڑی معاشی نقل مکانی کا سلاب آئے گا یعنی غریب ملکوں سے مزید لوگ امیر ملکوں کی طرف جائیں گے اور پیسہ بھی وہاں کو جائے گا جس سے دنیا بھر میں مزید معاشی اور سماجی ادم استحقام پیدا ہوگا جو ایک بہت بڑا ظلم ہوگا یہ عمران خان صاحب کے تین ٹویٹس ہیں یعنی جس کے اوپر آپ الیگیشنل لگا رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس کی انکوائری کریں کہ چھوڑیں گے نہیں کسی کو کچھ بڑے نام اس کے اندر آئے ہیں وہ نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں لگے آتا ہوں اس میں میں نے آپ کو بتایا شاکر ترین صاحب کا نام ہے علی ڈار کا نام ہے اساق ڈار کے بیٹے اور اس کے علاوہ چودری مونسلائی کا نام ہے پھر نوید مغیز شیخ کا نام ہے اور یہ شگر مل والے ہیں ان کا نام بھی ہے اس کے اندر فیصل وڈا جو ہیں وہ ان کا نام بھی ہے اور اس کے علاوہ بشیر داؤد کا نام ہے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں اور ان کی لیگل ہیں اور ڈیکلیرڈ ہیں جن کی نہیں ہوں گی وہ پکڑے جائیں گے نہیں بچیں گے میاں نوازشریف صاحب کی یہ کمپنی اگر لیگل ہوتی ہے ڈیکلیرڈ ہوتی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا یعنی میاں نوازشریف صاحب اگر آفشور اچھا آفشور کمپنی لوگ بناتے کیوں ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ ان کو پیسوں سے ٹیکسز سے بچنے کا ان کو ایک رستہ مل جاتا ہے ان ملکوں میں اس لیے بناتے ہیں وہ وہاں کے لوگ بھی بناتے ہیں یہاں کے لوگ بھی جا کے بناتے ہیں کہ آفشور کمپنی بناو ٹیکس بچاؤ لیکن جو چوری کا پیسہ لے کر جاتا ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے گئے دولت اس کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے ٹیکس بچانے کے لیے آفشور کمپنی نہیں بنائی تھی ان لوگوں نے تو شاید ٹیکس بچانے کے لیے کاروبار کے لیے کسی نہ بنائی ہوگی لیکن میاں نواز شریف صاحب کا کیس الٹا تھا میاں صاحب نے اس لیے بنائی تھی تاکہ ان کی شناخت چھپائی جا سکے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ جاہداد میاں صاحب کی ہے کیونکہ جاہداد اتنی بینگی تھی کہ میاں صاحب پاکستان میں پھر احسن لطیف صاحب ہیں ان کا بھی بڑا بزنس پاکستان میں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بندے بتاتا ہوں علی جہانگیر صدیقی یہ ایمبیسیڈر ایٹ لارج فور فارن انویسٹمنٹ پھر اس کے بعد ادنان افریدی یہ مینجنگ ڈیریکٹر ہیں نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے رہے ہیں پھر اس کے بعد خسرو بختیار یہ فیڈرل منسٹر فور انڈسٹریز اینڈ پروڈیکشن ان کا بھی نام عبداللہ مسعود سن آف وقار مسعود خان فارمر ایس پی اسسٹنٹ ٹو پرائی مینسٹر آن فینانشل اینڈ ریولیو یہ سابقہ ہیں اس کے بعد جی ایک آگے عاصف حفیظ یہ مرچنٹ ہیں تاجر ہیں پھر ایک لیفٹینن جرنل شفاعت اللہ شاہ انہوں نے بہت بڑی پروپٹی ہے ان کے بارے میں اعتراض بھی پی ایم ایل اینڈ بہت زیادہ کر رہی ہے مشرف صاحب کے قریبی تھے فارمر ملٹری سیکٹری آف جرنل پرویز مشرف اس کے بعد میجر جرنل ریٹائر نسرت نائیم یہ فارمر آئی ایس آئی ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم اور انہوں نے ایک ریجسٹر کی کمپنی دوزار نو میں پھر اس کے بعد حسن مظفر یہ جرنل ریٹائر افضل مظفر کے بیٹے ہیں اور ان کی بھی آفشور کمپنی ہیں تو اس طرح ریٹائر فوجیوں کی ان کے رشتداروں کی اور اس کے علاوہ کچھ کمپنیز جو ہیں وہ سیاستدانوں کی بیروکریٹس کی اور مختلف لوگوں کی نکل رہی ہیں تو انکواری تو اس کے اوپر ہونی چاہیے شرجیل میمن بھی نکلے ہیں پیپس پارٹی کے ابھی دیگر نام آ رہے ہیں پتہ چلے گا اور کون کون نکلتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے انہی کا پھندہ انہی کے گھرے میں فٹ کر دی ہے اور اب کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں ہے انکواری ہونی چاہیے پکڑو پکڑو مارو مارو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ تین چار دن کے بعد وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار بند کرو انکواری پہلے والوں کو تو سزا ہوئی نہیں ان کو کیوں پکڑتے ہو یہ کیوں انصاف کر رہے ہو یہ انکواری کیوں کر رہے ہو ایک دو دن کے بعد یہ انکواریوں کے خلاف ہو جائیں گے وہ اس لیے کہ عمران خان تو نکلا ہی نہیں یعنی میں آپ کو ایک بڑی عجیب چیز بتاتا ہوں کہ نواز شریف اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے دمادوں اور بہووں کے لیے اپنے پوتے پوتیوں اور نوازیوں کے لیے اپنے سمدھی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے کسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے یعنی ان سب کی جو جائداتیں ان سب کے جو کاروبار ہیں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے لیکن اپنے وزیروں کے لیے عمران خان ذمہ دار ہے چاہے ان کی ڈیکلیرڈ آفشور کمپنیاں ہوں چاہے نہ ہوں لیکن عمران خان اپنے دور دراز کے لوگوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے لیکن نواز شریف اپنے امیجیٹ نیکسٹ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے یہ کوئی عجیبوں قریب ہی ایک دستور ہے جو پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ باویلہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بارال اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی آگیا بلکہ ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ چلار تھا جنیت صفدر کا بھی تو اس پہ مریم نواز نے کہا یہ میرے بیٹے نہیں ہیں آفشور کمپنیز ہاں لیکن ان کی اپنی تھی مریم نواز صاحبہ کی اپنی تھی مریم نواز صاحبہ کے بھائیوں کی بھی تھی مریم نواز صاحبہ خود بینیفیشل آنر تھی کمپنی کی اور یہ جو پروپٹی تھی وہ مریم نواز صاحبہ کی پروپٹی تھی اور اس دور میں بنی جب یہ لوگ کما نہیں سکتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کا کیس بڑا مختلف تھا انہوں نے جو سارا کچھ کیا تھا وہ پیسے چھپانے کے لیے کیا تھا بارال نورملی لوگ جو استعمال کرتے ہیں اس کو وہ ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں دو طرح کے لوگ آفشور کمپنیز بناتے ہیں ایک وہ جو پیسے چھپانا چاہتے ہیں اپنے ایسٹس نہیں بتانا چاہتے اپنی منی ٹریل نہیں دینا چاہتے اور دوسرے طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ٹیکس کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان ٹیکس ہیونز کے اندر آپ باہر سے پیسہ لانکے پارک کرتے ہیں تو آپ سے زیادہ سوال جواب نہیں ہوتے اور آپ کو بڑے بڑے ٹیکس نہیں دینے پڑتے اور یہ جو اسحاگ ڈار صاحب کا بیٹا ہے نا یہ غالباً میاں نواز شریف صاحب کا دھماد بھی ہے تو اس کی آفشور کمپنی ہے تو شریف خان دان آپ کو پتا ہے بلا وجہ جا کے ایسی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے کل تک سارا پی ایم ایلین جو ہے وہ پینڈورا پینڈورا کر رہا تھا اور اب یہ پینڈورا بکس جب کھلا ہے تو پینڈورا کی کہانی میں نے آپ کو پشلے وی لاغ میں آخر میں اس میں سے امید نگلتی ہے تو الٹا جو لوگ کل تک خوشیاں منا رہے تھے ان کے لیے دکھ پریشانیاں اور اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں اور امید نکل ہے ہی دوبارہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اکاؤنٹبل کر سکتا ہے سات سو مزید لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں سے زیادہ لوگوں کی آفشور کمپنیز لیگل ہوں انہوں نے ڈیکلئر کی ہوں چوری کے پیسوں کی نہ ہوں لیکن بہت ممکن ہے جن کی یہ ہوں وہ پیسہ لوٹ کا واپس تو لینا چاہیے ان کے اوپر کاروائی تو ہونی چاہیے اچھا اس میں ابھی تک کچھ عالمی رانوما بھی سامنے آئے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا نام بھی پینڈورا پیپرز میں آفشور کمپنی بنانے والوں میں شامل ہے قطر کے حکمرانوں کی آفشور کمپنیاں بھی پینڈورا پیپرز کے اندر شامل ہیں بہت ساری انہوں آفشور کمپنیاں بھی نکل آئی ہیں اس کے علاوہ سابق برطانوی وزیر آزم ٹانی بلیئر کے نام پہ بھی آفشور کمپنی پینڈورا پیپرز کے اندر شامل ہے جبکہ بھی کچھ پتہ رہے تھے لوگ کے شاید سچن ٹنڈولکر کے نام کے اوپر بھی کوئی آفشور کمپنی موجود ہے تو دنیا بھر کی آفشور کمپنیز ہیں ان کے پول کھل رہے ہیں اور یہ کھلتے چلے جائیں گے چیزیں چھپیں گی نہیں دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے بہت قریب آتی چلی جا رہی ہے جن لوگوں نے جہاں جہاں پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ زیادہ دیر تک اس کو چھپا نہیں پائیں گے یہ چیزیں کھلیں گی اسی لئے پرائم نسٹر اور پاکستان پوری دنیا سے بار بار کہتے ہیں کہ غریبوں کا پیسہ غریبوں کو واپس کرو جو غریبوں کا پیسہ امیر ملکوں میں جا رہا ہے اس ارتکاز کو رکا جائے یہ پیسہ امیر ملکوں کو امیر کرتا ہے غریبوں کو مزید غریب کرتا ہے لہذا یہ پیسہ غریب ملکوں کو واپس دیا جائے اور جو لوگ لوٹ کر دے کر گئے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے اسی سے دنیا سکھی ہو سکتی ہے اسی سے دنیا کے اندر ڈیوائیڈ کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور اسی چیز سے آپ جنگوں سے بھی ایوائیڈ کر سکتے ہیں انسانیت کی بھلائی کر سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ